بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایم اتی خنی ویلکم ٹو مائی چینل اے ایس ٹیکنیکل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائیبر لنک پاور ڈریکٹر الٹی میٹ ٹونٹی پی سی سوفٹ ہے جو ہے اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے اس کی منیمم ریکوارمنٹ کیا ہے یہ ہمارے کون سے پی سی میں اسٹال ہو جائے گا اگر ہم نے پی سی بنوانا ہے تو کون سا پی سی بنوانا ہے اس میں ریم کتنی ہونی چاہیے پروسیسر کتنا ہونا چاہیے ہارڈ اس میں کتنی سپیس ہونی چاہیے ونڈو کون سی اسٹال کریں اس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور یہ ساتھ والے بیل نوٹوکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائیبر لنک پاور ڈیٹر الٹی میٹ ٹونٹی پی سی سوٹ ویڈیو کی سسٹم رکوارمنٹ کیا ہے سائیبر لنک پاور ڈیریکٹر الٹی میٹ ٹونٹی اب آگے چلتے ہیں آگے ہم میریمم رکوارمنٹ دیکھیں گے کہ سائیبر لنک پاور ڈیریکٹر الٹی میٹ ٹونٹی پی سی سوٹ ویڈیو جو ہے اس کی میریمم رکوارمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستوں آگے باڑی آتی ہے اوپریٹنگ سسٹم یعنی کے وینڈو کی آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یعنی یوں لینا ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں وینڈو سیون وینڈو ایٹ وینڈو ایٹ پوائنٹ ون وینڈو ٹین وینڈو الیون ان ساری وینڈو پہ یہ سوفٹ ویر چل پڑے گا اب آگے چلتے ہیں آگے باڑی آتی ہے پروسیسر کی دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے اس میں انٹل پینٹیوم آئی تھری ملٹی کور گیگا ہرس آر ہائر دوستوں یہ پروسیسر ہے پینٹیوم آئی تھری کا یا ملٹی کور گیگا ہرس پروسیسر آپ یہاں سے زیادہ لگوا سکتے ہیں اگر آپ نے نیو بنوانا ہے تو اس کے مطابق بنوانا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پہلے پی سی موجود ہے تو اس میں یہ پروسیسر لگا ہونا چاہیے اب آگے چلتے ہیں آگے باڑی آتی ہے میموری یعنی کہ زیم کی آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یا نیو لینے ہیں یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں آٹھ جیمی کی زیم ہونی چاہیے اب آگے چلتے ہیں آگے باڑی آتی ہے سٹوڑی دوائی یعنی کہ ہارڈ ڈیس کی دوستو آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یا نیو لینے ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں آپ جتنی چاہیں ہارڈ لگوا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو سی ڈرائب بنانی ہے اس میں ونڈو سٹال کرنے کے بعد سوفٹر انسٹال کرنے کے بعد جب آپ نے یہ سوفٹر انسٹال کرنا ہے تو آپ کے سی ڈرائب میں دو جی بی کی اویلیبل سپیس ہونی چاہیے سی کے علاوہ اگر آپ کسی ڈرائب میں یہ سوفٹر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دو جی بی کی اویلیبل سپیس ہونی چاہیے دوستو یہ تھی اس سوفٹر کی مینیمم رکوائرمنٹ جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی آپ اپنے بچر کے حساب سے پی سی بنوانا سکتے ہیں چاہے تو مینیمم رکوائرمنٹ کے مطابق اور اگر آپ کا بچر اچھا ہے اور اچھا پیسی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنوانا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر اس ویڈیو کے مطلب کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ